موسیقی موسیقی آپ یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا سات سو روپے میں فارم پراسٹیکٹس اپلکیشن فارم آپ کو کالیج سے مل سکتا ہے دوسرا چہ سو روپے میں آپ منیارڈر کے ذریعی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور جو ایڈمیشن فارم ہے بینک ڈرافٹ اور بینک ڈیپوزٹ جو دو ہزار روپے بنتی ہے یہ آپ اکتیس اکتوبر تک بھیجیں گے یعنی اکتیس اکتوبر آخری تاریخ ہے لیٹ فیس پچیس سو روپے ہے جو کہ پندرہ نویمبر تک اپلیکیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ نیٹسی بھی فارم ڈاولوڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے لئے فارم وغیرہ دے چکا ہوں اور چبیس سو روپے آپ جمع کریں گے پھر یعنی اگر آپ اکتیس اکتوبر تک اپلائی کرتے ہیں تو چبیس سو روپے ہے اور اگر پندرہ نویمبر تک اپلائی کرنا چاہیں تو پھر اکتیس سو روپے ہے ریٹن ٹیسٹ اس کا ایکیس نویمبر کو ہوگا آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں انگریزی میں آپ سے پیپر لیا جائے گا میتیمیٹیکس جنرل سائنس اردو اسلامیات کے سبجک میں کوہارٹ پیشاور مردان راول پنڈیس چالکوٹ لاہور ملتان دیرہ اسماعیل خان بٹرباد اور کیراچی کی سینٹرز میں لیا جائے گا آئیے آپ کو فارم بھرنے کا طریقہ بتاتے ہیں چونکہ چھوٹے بچوں کے لئے ہیں ہاں اس سے پہلے میں آپ کو ویب سائٹ پر لیے چلتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈز کے سیکشن میں آپ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ایڈویشن فارم اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ایڈویشن فارم آپ کے سامنے کھل جاتا ہے آپ چار تصاویر لگائیں گے یہ آپ پیسٹ کریں گے اور نمبر ایک میں آئیں گے اپنے ہاتھ سے آپ لکھیں گے کینڈیڈیٹ اپنا نام لکھے گا والد کا نام سرپرست کا نام عورت کا شنافتی کارڈ آپ کا اپنا شنافتی کارڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ بے فارم استعمال کریں گے آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے دن مہینہ اور سال اس تردیب سے لکھیں گے پھر مذہب اور سکول کا نام اور میڈیم آف انسٹرکشن آپ کی کونسی ہیں اردو یا انگریزی میں تھی اور آپ کی صوبے کا نام آپ کونسی مادری زبان آپ کی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے آئی میں جے میں آپ کے والد کا پیشہ اور آپ کے والد کی جو ماہانہ کمائی ہے وہ آپ کے میں لکھیں گے اگر آپ کے والد انکم ٹیکس فائلر ہیں تو فائلر پر کلک کریں اور یہاں لکھیں نان فائلر ہیں تو وہ بھی یہاں پہ لکھیں کہ نان فائلر ہیں اور آپ کے والد کہاں پہ کیا کام کرتے ہیں آرمی میں ہیں نیوی میں ہیں آن فورسز وغیرہ نہ گئے رہے تو ٹک دیں رنگ کونسی ہے ٹھیک ہے جی اگر نہیں ہے تو اس کو ان اے کر کے چھوڑ دیں آگے بڑھیں آپ کے والد کا گھر کا پتہ کیا ہے آپ کے والد کا پوسٹل ایڈریس ٹیلی فون نمبر بینک کا نام اس کا برانچ کوڈ ڈرافٹ اور جہاں پر آپ اپیر ہونے چاہتے ہیں یعنی کوہٹ مرتان ڈی خان بٹ آباد راول پینڈی سیال کھوٹلا اور مرتان پیشاور کے راجی میں کون سا شہر آپ کے لئے موضوع ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے نیکسٹ ایڈوکیشنل سیٹیفیکیٹ ہے آپ کے ادارے کے پرنسپل کی طرف سے اور ہیڈوانسٹر کی طرف سے جو بھی ہو یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے ہدایات ہیں چبیسی روپے آپ جمع کریں گے اور چار رنگین فوٹ تصویر وغیرہ ایڈمیشن فارم اوریجنل پیس لپ جو چبیسی روپے بینڈ ڈرافٹ ہے وہ آپ بھیجیں گے گیریزن کریٹ کالیج کو ہاٹ کے پتے پہ اور یہاں پہ ایفیو ارسن آرواڈ ڈاز نٹ کم آن میریٹ اگر میریٹ پہ آپ کا بیٹا پورا نہیں ہوترتا تو آپ سیل فائنانس پہ داخلہ لینے چاہتے ہیں یا نہیں جہاں پہ ہاں یا نہیں میں یس یا نو کرتا ہے اور پھر گارڈین کا سگنیچر یہاں پہ اور کینڈیڈیٹ کا سگنیچر یہاں پہ کر کے یہاں تاریخ لکھنی ہے اور نیکسٹ ایڈریس سیکشن ہے آپ کے گھر کا پتہ ڈاکھانے کی ذریعے آپ کو یہ پتہ جواب پکنے کی تو لٹر آپ کو آئے گا اپنا نام والد کا نام اور ڈاکھانے کا پتہ ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ جگہوں پہ آپ نے ایک ہی پتہ لکھنا ہوتا ہے اور یہ ہے پیسی جمع کرنے کا سلپ اس میں آپ کون سے بینک میں پیسے جمع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا کوٹ کیا ہے مسلم کمرشل بینک ہے وہیں پہ آپ جائیں گے اور چبیس روپے جمع کریں گے امید رکھتا ہوں آپ سے کہ اپنے دوستوں میں یعنی کلاس سیون اور کلاس ایٹ کے سٹوڈنٹس میں ضرور شیئر کریں گے کل اور پرسوں کے لیے میرے پاس زبردست قسم کی ویڈیوز ہیں زبردست قسم کی ویڈیوز ابھی سے میں تیاری کر رہا ہوں آپ کے لیے بنانے کے لیے معلومات حاصل کرنی ہے اور پھر آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت دلخراش تیاری ہوتی ہے بہت محنت ہم کرتے ہیں کہیں کہ یہ کلائک ضرور دیجا کیجئے کل تک چاہتے ہیں اجازت بہت محنت ہوتی ہے اللہ باریس